موسیقی زہین اور زیرت انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب ربنے والی تو نہیں ہے تو امتحان میں کا بیابی حاصل ہے اندل امتحان یکرمو رجلو ہاں امتحان تو اگر ایوانو یکرمی رو تو خیر امتحان کنے میں خلم ما خسل جب جدا ہوئے تعلق بیت المقدس کے شہر سے نسکروں کے لئے آگے تل رہے ہیں بیت المقدس آگے شام کے علاقے کی طرف زمان تو پھر ماہ بیشت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان دے رہا ہے ایک نہر کا کہتے ہیں بینل اردن و شام اردن و شام کے دردن نہر تھی اس نہر کے پانی پر تمہارا امتحان ہو اللہ امتحان لے گا یعنی تو کہ اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے تو اس لئے کر کہ میں تمہارے امتحان جسے پی لیا اس نہر سے من ہو اے من مائن نہرے نہر کب تو نہیں پی جاتی پانی پیا جاتا ہے اے من مائن نہرے نہر کا پانی پی لیا خلیشہ منی اے من اتباہی وہ میرے اتباہ میں سے نہیں ہے اور جس نے نہ چکا اس پانی کو ہنہ منی ہنہ من اتباہی وہ میرے پیروکان ہاں مگر ایک تلو پانی دو ہاتھوں سے بینی لینا ایک طرف اگر پتن بھیئے تھی جب وہاں کے تو گرمی تھی اور شفر میں پیاش اوہ زیادہ لگتی ہے دیوانوں کی طرح وہاں پانی پر ٹوپ پڑے فشر بو من ہو اللہ قریبہ تھوڑے رہ گئے کہ انہوں نے اسی مقدار کا پانی پیا جتنی اجازت تھی وہ تین سو تیرہ باقی ہزاروں کی تعداد میں وہ پانی پیچے گے مشکوں کی طرح وہاں پڑے پھلنا سکھ تا جس وقت پار کیا اس نہر کو اس تعلوت نے وہ کی زمین پہلی نہر کی طرح آجیا لما جا وازا ہوں اس نہر کو امور کیا پار کیا وہ اس تعلوت نے اور ان لوگوں نے جن کے تھا کی ماند آئی تھی تو کہنے لگے لا طاقت از امال باہم بے جانو ٹگو ہمیں کھوئی طاقت نہیں جانوز اور اس کے لشکروں کے مقابلے دیکھئے بات چندی بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ جس وقت یہ حجوم گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کیا قوت ہے کہ ہم لڑی تو نہر عبور کرنے سے پہلے لیکن یہ تفسیر بالکل مردود کیوں تفسیر یہ تو یہ دکتہ نہر کے عبور کرنے کے بعد کی ہے اور نہر کو عبور کرنے والے صرف تین سو تیرہ ہیں روح المعانی اور بیان القرآن وغیرہ کہ یہ دو تین کو تیرہ تھے ان میں دو طبقے بن گئے اے تھے اکمل ایمان اکمل ایمان جن کو اپنی بے سرو سامانی اور قلت کی کوئی سکیار اور دوسرے ہی کامل ایمان ایمان کامل ہے لیکن اپنی بے سرو سامانی کی طرف بھی توجہ تو یہ کامل ایمان لیتا ہے مومن دو ایک کامل ایمان ہے دوسرے اکمل ایمان تو انہوں نے اپنی طاقت دیکھی کہ ہم تین چھوتے رہے اور مقابلے میں میعت میعت تسیروں میں آئے ایک لاکھ آئے ایک لاکھ کا مقابلے میں لشک تو کہنے لگے ام روحوں نے جو اکمل اللہ واللہ ما ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماری تاریخ بتلاتی ہے خطوح الشام بغیرہ میں یہ راقیہ موجود ہے ایک مقام پر ابو عدادہ عبدالجرواح رضی اللہ تعالیٰ نو تمام اسلامی خوجوں کے چیف کمیمبر اور قادسیہ کے مقام پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں سات مسلمان وں نے سات ہزار کا مقام ہے وَلَا سِتُّونَ هُم سِتُّونَ الْخُم وَمَا هَذَا تَوَلُّو مُدْ بِهِ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سمام کی قادسیہ کا مقام تھا سات مسلمانوں نے مقابلہ کیا ان کے نام بھی خطوف شام میں موجود تاریخ کی دکار اور ان کو شکست تاریخ نے کہا کہ جس وقت لاش دنی گی تو سات ہزار میں سے دس ہزار لاش میدان باقی بھان ستاف اور مسلمان صرف دس شہید ہوئے پچاس پھاتے مومن جب مومن ہوتا ہے تو ایک ہزار پر عالم ہے یہ دور جانے کی ضرورت لیے یہ ہمارے ہاں چمندہ ہے جہاں سے سیدھا اٹھائیس میل بھی دنیا کی تعریف میں ٹینکوں کی دوسرے نمبر کی لڑائی یہ پہلے نمبر کی ہیٹلر کے جمانے میں حالمین ایک مقام حالمین وہاں ٹینکوں کی لڑائی تھی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس چمندے کی کیپٹن ایس ایس ربیری تھی کمان کرنے والے کیپٹن ایس ایس ربیری سو آدمی کس کے پاس تین چھوٹے چھوٹے ٹین مقابلے میں تین ہزار سے زیادہ فوج ہے اور ٹینک کی کیپٹن جبکہ مرکز سے رابطہ ٹینک کی کہ مجھے کیا ہدایت ہے میرے پاس صرف ایک چھوٹے تین ٹینک ہیں مقابلے میں تین ہزار کی فوج ہے بے سمار ٹینک ہیں تو مرکز نے کہا کہ جوانوں کو قتل مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں پیچھے کام من فیاطن قویلت غلبت فیاطن کسیر بزلللہ پڑھ کر کہ تود پڑھے چوہ بیس دھمتے ایک سوڑے تین ہزار کا مقابلہ یہاں چھوڑے میں سن پیشت کی جان اور ایک ایسا مقام بھی ہے ایک مسلمان نے چاریس ہزار کا مقام مزید تفسیر کو آپ کو ابن عصیر اور البراعہ سے ملے گی مختصر تفسیر آئنمہ تلبیس سے ملے گی آئنمہ تلبیس کتاب کم مولانا عبد قاسم محمد رفیق جلاوری رحم اللہ تعالی حضر شیخ الحم رحم اللہ تعالی جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مادیوں کے چلسلے میں ایسی بہترین کتاب اکتی آت آئمہ تلبیس دو حصوں میں اور سو سے کہ کاتموں نے عربی عبارتوں کو مسح کر اردو تو ٹھیک ہے عربی عبارتیں بڑی خلق سکتے وہ میرے پاس تل ایک نسخہ تھا بڑا اللہ 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 کے ظلم سے بھی بچائے تو اہم تلویس کتاب تمام وہ یمامہ کا مقام تھا یمامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خلاف تھی تمام وہاں بھی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی کی تھی اور ابو ددان رضی اللہ تعالی نے تنہ تمہا ایک لے چاریس ہزار کا مقابلہ تھی تو تم مل پیت قلیلت غلب پیت کثیر تم بیز آج جس وقت ظہر ہوئے جانوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نتیجہ کیا ہوا تین سو تیرہ دے ایک لاکھ کو شکر سو سو آج مو ہم بیز نہیں دیکھ حضرات اپس سو ہے کہ تاریخ لکھنے بہلا کی یہ افغانستان کی جنگ جہاد بڑے تاغوتی قوت روشتی قوت معمولی قوت نہیں پندرہ لاک بے گنا شہید جو حضرات شہید ہوئے وہ الگ جہاد ہوئے اور تیس سے زیادہ ہمارے شہید وہاں چاہید بے نصر ترولون کے تیس سے جائے ایک تاغوتی قوت کا انہوں نے مقابلہ کی اور غربتی یہ لفظ ہے کہ ہم نے افغانستان میں تانگ اڑا کر کوئے غلطی کی کون مانتے چوتا بچہ ہو چوتا آپ اس کو غلطی منوائی نہیں ماننی ایدہ میں نے پانی سطح پر اپنی غلطی کو ماننا اور پھر یہ اس وقت اراق کے خلاف اتہادیوں کا سلسلہ ہے یہاں اس کے وزیر دفاع نے کہا تھا روس کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہماری توبہ ہے ہم کو افغانستان کی گھن کو نہیں بولے توبہ کے لفظ اس کی تقریر میں ہم نے آگے ہم نے پہر پہر پہنے آئیں گے آئی تو ہمیں تو یہ گھنگم ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالی کی مدد جہاں ملے ہاں یہ قصور سہتر پر ہندو کا جمیرل تودری جمیرل تودری ہندو تھا اس سے اس کے ماتا تفسروں نے پوچھا ہمیں کتنا راشل اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تو جنرل چودری نے کہا پین سٹ کی جنگ میں کہ تم ہی راشل لے جانے کی کیا ضرور ہے ہم نے سلیرے حملہ کرنا ہے قصور اور آس پاس کے دیہاتوں میں جو کچھ کھانا پکا ہوگا یہ تمہارا ناشتہ ہوگا اور دوپیر کے وقت تم لاہر کے ہوتلوں میں پکا پکا تھا میں خاضر آکھنی ہے پھر جس وقت لڑائی ہوئی تو اسی جنرل چودری کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انسان نہیں جن لڑ رہی جن مومن کی بڑی پوزیشن کاش کہ یہ مسلمان ثابت ہو جائے افسوس کہ ہمارے مجاہدین کی جماعت میں اتفاق ہوتا بات خود غرض نہ ہوتے تو نقشہ کچھ ہو رہا تفصیل میں میں نہیں جانا جانا جانتا سب کچھ اتفاق ہوتا خود غرض ہی نہ ہوتی بڑا کچھ ہو مارتے اتفاق نہیں خود غرض ہوتا فرما آغمون بزللہ خدا کے ذنسے شکست اور قتل کیا دعوت علیہ السلام نے جانو کہتے کہ اس جہاد میں دعوت علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی بھی اور ان کے والد بھی شریف والد کا نام عیشہ بھی دکھ دیتے میشہ بھی آپ کو ملے گا دعوت علیہ السلام کے والد مکرم کا نام عیشہ یا میشہ علیہ السلام وہ بھی تھے تو انہیں نے پتھر مارا اور وہ جانو ختم ہویا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موقع پر ابھی نہیں اپنے موقع پر دعوت علیہ السلام کو ملک بھی دیا حکمت بھی دی اور تعلیم کی ان کی روح کی جو رب نے چاہ وہ نبوت کے جو علوم میں وہ بھی اور جو جو باتیں آگئیں 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 رب تعالیٰ حکمت بتاتے ہیں فلسفہ اگر اللہ تعالیٰ نہ تعالیٰ لوگوں کو باز کو باز کے ذری ہے علمتہ فاسد ہو جائے زمین لیکن اللہ تعالیٰ بڑی روح کا رف نہ پھیر کے اس میدانی علاقے میں تو دو گھنٹی کی مار ہم نہیں بلکل کوئی نظریات کہلتے ہیں ہم نے ہم اس وقت پوری جوانی میں تھے سم انیس سو اٹیس کی بات دو جلازے روح سے لکھلے تھے دول بھی تھے بازے بھی تھے اور چار پانچ پر ہار بھی ڈالے ہوئی تھے مزدور گاتے بجاتے تھے کوئی بنالتی رونا روٹا تھا دو جنازے اپنی سرح سے آگے بکے ایک جنازہ خدا کا دوسرا جنازہ مزد کہ خدا جہاں باخر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اس لئے خدا سے ہم پار مزد خطور پیدا کرتا دو جنازے انہیں روسیوں نے انہیں تور تیس میں نکال تھے خدا کا جنازہ بھی مزد کا جنازہ تھوڑا سا وقت گزرا ہیٹلر کی مار پڑی تو پھر ان روسیوں نے کہا کہ جو جو قوم یہاں بستی ہیں اپنے اپنے انداز میں دعا کرو رب ہم کی ظالم سے چھڑا ہے وہ رب پھر آگیا وہ رب بھی نہیں جائے کرتا رب نہیں جائے اور ایک بات ہو مزد سے تنفر کیوں ہو روسی ہو دائیں ہر تھی کا کوئی نہ کوئی شبب ہو روس میں زار روس کے دور میں زار روس بادشاہ تھا روس ایک پادری تھا پادریوں کا سردار مورا راسپوٹین اس کا نام تھا راسپوٹین وہ زار روس کے گھر میں اس کو کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں ان کے درہ اخلاق سکھا بزرگ سمجھ کر بودھا تھا تو زار روس نے اس کو بزرگ سمجھ کر کے دار لایا کہ یہ میری بیوی ہیں بچے ہیں بچیا ہیں آپ ان کو کچھ اخلاق سکھنا اچھا اس بودھے راسپوٹین نے کیا کیا زار روس کی بیوی سے عشق لڑا زار روس صحب متنفر ہوا کہ یہ جو سب سے بڑا مذہبی رہنمہ ہے اور بودھا ہے یہ جب اس مذہبی سلسلے میں آ کر کہ یہ نہیں باز آتا تو مذہب کیا ہوگا اس کا وہ سبب راسپوٹین یہ ظاہری سبب ہے اس بیوی راسپوٹین پادری کا نام ہے جو روش میں دو اختیار ایمان کی قوت بھی رکھی کھور کی بھی رکھی خیر کی بھی رکھی شہر کی بھی رکھی اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ کرے گا و اگر رب جو چاہتا کہ اس کو قدرتی نہ دیتے اختلاف کی اور قدرتی نہ دیتے لڑنے کی تو کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنا حکمت کے سنا اس لیے کہ انسان انسان بنایا ہے نونو راستی بتلائیں خیر اور شر یا ایلہ جن آمن وہے لوگو جو ایمان لائے خرد کر اس چیز سے جو ہم نے تمہیں ردد دی اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہیں ہوگی بیہ اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور قافر جو ہے وہ جانب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہیں کوئی الام اگر وہی الحی زندہ ہے القیوم قائم رہنے والا ہے نہیں پکڑتی اس کو اون اور نامین اسی کے لیے معافی سنوات و معافی لب کون ہے وہ جو شفاعت کرشتی ہاں مگر اس کے اذن سے جانتے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیسے ہے اور نہیں رہاکہ کر سکتے وہ کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جو رب چاہے وسیح ہے کرتی اس کی آسمانوں اور زمینوں سے اور نہیں جعود تھکاتا اس کو حفاظت کرنا ان دونوں کا اور وہ العلی برطر ہے العظیم بڑھا ہے لاکھا پھر دین دین میں کوئی جبر تحقیق سے واضح ہوتی رشد بلائی گمرای جس نے انکار کیا تاغوت کا اور امان لایا اللہ تعالیٰ پر تحقیق سے اس نے استم سکا مضبوطی سے پکڑا بالغروت الہسکا مضبوط دستے کو لن پہ ساما نہا اس کے لئے ٹوٹنا نہیں اور اللہ تعالیٰ سمیعہ نہیں اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو امان لائے نکالتے ان کو اندہلوں سے نور کی ترہو اور وہ رمجن انہیں کفر کیا ان کے دوستیں تاغور نکالتے ان کو نور کے ظلمات کی ترہو وہ لوگ نے اصحاب و نار وہ اس نار کے اندر خالدون ہمیشہ رہا کریں گی بیان اور قرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا کہ دین کے اصول تین توہین رسالت قیامت اوپر رسالت کا ذکر اس میں آگے قیامت کا ذکر ہے یاد آگے توہید کا ذکر اللہ لا الہ الہ بعض حضرات ربط اس سے ملاتی کہ یہ پہلے ذکر تھا منظل نظی یقرض اللہ قرد حسن کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض دے قرض حسن اور قرض کہنے کی وجہ جی ہے کہ جیسے خرض دینے والا جانتے ہیں کہ رقم مجھے ملے گی مدیون بھی جانتے ہیں میں نے اس کو رقم دینی ہے تو تو دوزم تشبیح ہے جو تم کرو کہ اس کا بدلہ تم ہی ملے گی رہنی کے پرام محتاج جیسے یہود نے کہا تا کہ ناللہ فقیر ونحم اغنیاء تو قرض کی تشبیح اس میں ہے کہ جیسے قرض دینے والا سمجھتے مجھے ملے گی لکم مریون بھی سمجھتے مہنے جینی ہے تو جو تم دوزم وہ تم آرد کے ذمہ سکتے تو باق اس کے ساتھ جو راضی رحم اللہ تعالی تو خرد کرو اے لوگ جو امان لائے خرد کرو کیسے جو ہم نے تم رضو دی اس سے پہلے کہ وہ دینا ہے جس میں بہن ہو کہ کوئی وہاں اپنے گناہ بے سکے یا نیفیاں بے سکے یا مل سکے کچھ ولا سننا تم دوستی بھی یہ ان کے لئے نہ ہوگی جو ظالم مومنوں کی دوستی برقرار رہے تھی قرآن کریم میں ہے کہ دنیا میں دن کی آپس میں دوستی ہے وہ دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی برقرار اور اسی طرح شفاعت کی نفی دو طرح ایک یہ کافروں کے لئے نہیں ہوگی اور دوسری یہ کہ شفاعت بے اذن ہی کے بغیر بغیر اذن کے شفاعت نہ ہوگی وہ ابھی بے اذن ہی لفظ آگ تو تو مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہے یا تو کفار کی تخصیص کریں یا بے اذن ہی وہ اپنے مقام پر آئے گی قرآن پاک سے کہ شفاعت اپنے مقام پر آکے حدیث متواترہ ہیں اذن مائم رہنے والا اس پر کوئی زوال نہیں اور متعبی مانے کرتے قائم رکھنے والا انت قیم اس ہماوات وال ارض تو قائم رکھنے والا متعبی مانے اون بھی اس کو نہیں پکنتی لین بھی جو تو چاس مانو اور زمین وں میں اسی کی ملک ہے کون ہے جو رب کے پاس خارج کر سکے اللہ بھی میں یعلم وما بین عیدی وما تل اور نہیں حقہ کر سکتے کسی چیز سکر علم سے اللہ بما شاء مغ جو رب چاہے مولوی محمد عمر صاحب ایک بریلوی عالم کے نقیاس حنقیت وغیرہ کتابیں ان کی وہ کہتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سارا علم کسی کو دے سکتا لیکن اس پر اس نے خیال نہ کیا کہ استثمار کل من الکل یہ جائز نہیں استثمار کل کیونکہ وَلَا يُحِتُ نَبِ شَيْعَ مِنِل تو اس نے کہا پہلے شَيْعَ نَكْرَ تو کوئی اللہ کے علم میں سے کسی چیز تا احاطہ نہیں کرسکتی اور قائدہ اس نے یہ بنایا اور ٹھیک دیا کہ وَلَا جو ہی چون اب شَيْعَ شَيْعَ نَكْرَ ہو سیاتھ نَسْو میں وَاسْعَ ہو تو تعمیم ہوتی ہے تو شَيْعَ مِنِل ایڈمی میں تعمیم ہے اتنا قائدہ تو ٹھیک ہے ویڈا اگلی بات بھول دیا استثنال کل من الْقُل جائے دی وسیعہ کرسی اس کی آسمان اور زمین سات آسمان ہیں اوپر آگ کی کرسی ہے اوپر ارش وہ جن ریاضی کی کتابوں میں تس آسم آت آت ہے وہ اسی معنی میں کرسی کو ارش کو شامل کر لیتی وَلَا يَعُودُ آدَهُ عَسْقَلَهُ آدَهُ 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 نِب شقیل کرتا رب کو دونوں کا خواب کر ناغ مانو کو زمین حالی برطر ہے اس سے اونکی شان کی تھی الْعظیم بڑی دانت رب اصول کے دین کے اصول تین کے توحید رسالت قیام آپ اس دین کے سنسلے میں جبر شان نجول یہ ہے کہ عوث اور خضر جو تھے کفار کے خاندام غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے یہود کے حوالے کر دیا مدینے میں تین گروہ رہتے تھے یہود کے بنو قین قاب بنو نذید بنو قریض پڑھے لکھے لوگ کے مال دانت انہوں نے غربت کی وجہ سے بچے ان کو دے گیا انہوں نے پروش بھی کی اور آخ لباس کی بھی اور ان کو یہود لی جس وقت ان کو یہاں سے جلاوطن کیا گیا تو یہ بچے عوث اور خضر کے بالت ماں باپ نے ان پر جبر کیا کہ تم ہمارے بیٹھے تم کہا جاتے اور انہیں کہا ہم تو مارے ہو تو تم مارے دھروں میں ہوتے ہوتی وہ کھلائیں کپڑے وہ کھلائیں خدمت وہ کریں ہم تم ہمارے کیسے ملے تو بعض نے پیتا بھی مارا بھی دین کے بارے میں جبر کیا اور ماں لا اقرآ دین دین میں جبر کیا تحقیز سے واضح حتی کی بلائی گمرا تحقیز نے کفر کیا تاغوت کا اور ایمان اللہ تعالیٰ پر فَقَدْ سَمْسَقَ بِلْعُرْوَةِ الْوَسْقَ یہ تاغوت کیا ہے تفسیر روح ونمان کبیر اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ لیکن ابن کثیر میں یہاں نہ دیکھنا تو بلجبت وطاوط کی تفسیر میں دیکھنا جو پانچ بھارے بلجبت وطاوط یہ مثلی کہتے کہ آپ جہاں سے انہیں کثیر بے دیکھیں تو آپ کو غلو نہیں ملے جو پانچ بھارے میں جو بلجبت وطاوط کا رفض آتا ہے وہاں اخوال نکل کرتے ہیں تاغوت کے معنی السحر 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 وقال مالک رحم اللہ تعالی کل ما یعبد من دون اللہ خو وطا یہ عبارت ہے تو کیا انہوں نے کہا تاغوت کے کیام معنی کیے السحر والسحر والقاہم والسنم اور شیطان اور مالک رحم اللہ تعالی کے والے کل ما یعبد من دون اللہ خو یہ تاغوت کا لفت جنس کا محرد کے لئے بھی اور آگے یخر دون جمع کے لئے بھی جس نے انکار کیا تاغوت کا اللہ تعالی پر امان نایا پس اس نے مضبوط دستہ پتل کیا اس دستے کے لئے ٹوٹنا نہیں چھوٹ سکتا ہے ٹوٹتا نہیں واللہ خمیلہ زبر اوپر دو قسم کے لوگ اے کو جو فمیق اے کو جو زومن باللہ آگے ان دونوں طبقوں کا جس اللہ ولی اللہ نکالتے ان کو ظلمات سے نور کی روح المہانی فرطبی وغیرہ میں ہے کہ کفر کو ظلمات سے تابیل کیا جمع ایمان کو نور واحد سے قابل کہتے ہیں کہ الائیمانو والحق شیعن واحد والکفر اقسام عدیدت کفر کے مختلف طرف ایمان اور حق ایک اس لئے اس کو نور سے تابیل کیا اور کفر کی شکروں کو ظلمات جمع سے تابیل جو کافر ہیں ان کے ساتھ یہ تابیل نکال سے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف وہ اصحاب اللہ ان کی آخان علم طرح کیا تونی جانتا وہ شخص کے واقع کو جس نے جھگرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں اس لئے جھگرہ کیا کلنا تعالیٰ نے اس کو ملک دیا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مار تا تو کہا میں زندہ کرتا اور مار تا ابراہیم علیہ السلام نے پس بیشک اللہ تعالیٰ جو کافر تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت جیتا ظالم قوم ہو یا اس حق کی طرح جو گزرائت بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل کہا اس نے کیوں پر زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مرد اکنے کے بعد پس اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا سو سال پھر اس کو کھڑا کیا پھر کہا اب تعالیٰ نے کتنا عرصہ تو ٹھہرا اس نے کہا ٹھہرا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بازی فرمانی بلکہ ٹھہرا تو شو سال بس دیکھ اپنے تاہام کو اور اپنے تینے کو لم یت اس ہم نہ ہو متغیر نہیں ہوا اور دیکھ اپنے گدے کو اوٹا کے ہم کو یہ بنائے لشانی لوگوں کے لیے اور دیکھ حدیوں کو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں سکھا کرتے ہیں پھر پیناتے ان حدیوں پر گوڑ بس جس وقت آوازیں ہو چکی اس کے لیے بات تو اس نے کہا عالموں میں جانتا ہوں تو بے شک اللہ تعالی حد کی ترقا دے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرتے ہیں مردوں کو فرما کیا تو ایمان نہیں لائے فرما کیوں نہیں ایمان لائے لیکن تاہ کے میرا پھیل مطمئن ہے فرما تستکڑ چار پرندے پس ان کو معلوس کر پھر غنہ معلوس کر ان کو اپنے ساتھ پھر فرسو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ پھر ان کو بنا آئیں گے تیرے پاس شایم دھوڑتے ہوئے اور جان دیکھوں کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے رب اوپر دو قسم کے لوگوں کا ذکر ایک وہ جن کے ساتھ ہی تھے تاغوت دوسرے وہ جن کا ولی ہے اللہ تعالیٰ پہلے ایک تاغوت والے کا پسہ بیان کرتے ہیں آگے دو اللہ کے ولیوں کے اللہ کے دوستوں کے دیکھے تین واقعے میں بیان کرتے ہیں وہ تاغوت کم تھا وہ تھا نمروز نمروز ابن کنان یہ کمالین والے جو ہیں شیعہ السلام اللہ دولوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے مقترس مخصر عام لوگ تو نمروز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بے زمہ نون اور آگے ظالم نمروز ابن کنان نمروز بے زمہ نون ابن کنان یہ بادشاہ ابراہیم آل اسلام کے زمانے میں اور ابراہیم آل اسلام کے ساتھ اس کا مناظرہ اس مناظرے کا ذکر ہے اس میں کیا نہیں جانتا کیوں اس سخت کے باہرے میں جس نے جھگڑا کیا ابراہیم آل اسلام کے ساتھ رب کے باہرے میں ابراہیم آل اسلام نے اپنے رب کا تذکرہ کیا اس نے اجانتا ان اس لیے جھگڑا کیا کہ رب نے اس کو ملک دیا تھا یہ بات تو اس کو چاہتی تھی کہ وہ رب کا اقرار کرتا الٹا اس نے رب کے سلسلے میں جھگڑا شروع کرتی ابراہیم آل اسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا اس نے کیا کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو ماتات عدالتیں موت کی سزا دے چکی تھی صرف بادشاہ کے رحم کی اپیل باقی تھی ماتات عدالتیں سب موت کی سزا دے بادشاہ کی رحم کی اپیل اس نے اس کو رہا کر دی آبے کو موت کی سزا کچھ ہی میں زندہ کرتا اور ایک بے گناہ کو پکر کچھ کی گردن اڑا دی کہا میں بھی زندہ کرتا مارتا حیل میں مناظرہ کا قائدہ ہے کہ جب بات اپنی صحیح ہو اس کو مناظر چھوڑے لیکن بعد ایسا ہوتا ہے کہ خسم کو اپنے مخالف کو خاموش کرنے کے لیے یا قطع مسافت کے لیے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرتے ہیں یہ چاہئے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی کر سکتے تھے کہ یہ اہیان اور موردہ یہ تو عالمی اسبات کی چیز تو کی تلوار سے گردن مت اوڑا ویش جہان نکال دے اور جو مرجع اس کو زندہ کر دے کہت ہو سکتے تھے لیکن خط مسافت کے لیے آپ نے بنائیا فِن اللہ جاتی بچھم سے من رب سورج لاتا ہے مشرق سے تو مغرب تفصیل قبیر وغیرہ تفصیل قبیر راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو یہ کہنے کا حق تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سورج مشرق سے جو تلو ہوتا ہے تو یہ میرے حکم سے تلو ہوتا میرے تلو کرتا اے ابراہیم آل اسلام مگر کوئی رب ہے تو اس کو کہہ مغرب سے نہ لیکن اے تحیرہ و بہتہ حیرام اگر اس موقع پر وہ ایسا کہ دیتا تو اللہ تعالی عبر حیم آل اسلام کی تائید کرتا ہمارا ایمان ہے قیام سے پہلے مغرب سے سورج گا فبویت اللہ جی کفر وہ بلکل ناجواب ہو گیا ہے ہمارے حضرت مرہوم مولانا حسین علی ساتھ رحمہ اللہ تعالی اپنی میاں والی کی بولی میں اس کا معنی کرتے تھے پسکافر پڑویدہ پچی چھی گیا پسکافر پڑویدہ پچی تھی یہ اپنی بولی میں اس کا معنی جاتی واللہ لا یاد قوم ظالمی اللہ ظالم قوم کو ہلا کی آگے واقع اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک جمہور کے نزدیک یہ عزیر علیہ سرات و السلام اور کل نظی کا حق کہاں ہے آپ کو انشاءاللہ جلال ان تک میں ملے گا علم ترہ اس پر اور رئیتا خل نازی مر اوپر ترہ تھا یہاں رئیتا اور رئیتا یا دیکھا تو نے اس شخص کو جو گزریک بستی پر عزیر علیہ بستی سے مراد بیت المقدس بخت نصر ایرانی نے حملہ کر کے اس کو ختم کر جیسے فکر ظالم امریکہ نے بغداد کوفہ بسرہ بے شمال شہروں میں بے پناہ گیا کہ ہلاکم بھائیتا تو بستی ساری گری اپنی چھتوں کے بھائیتا چھتیں گری ہوئی اور مقلوق مری حضرت حضیر علیہ اسلام گدے پر سوا جا رہے تھی آوے تو حیرانگی میں کہا کہ کیسے اللہ زندہ کرے گے شہر کو اس کے مرنے کیسے یہ شہر تو تباہ ہوا ہے یہ کیسے پھر اس طرح بھونو ہو وہ آپ نے تو سنا ہو جا وہ 1935 میں کوٹہ جو تھا وہ غرق دل جلے میں میں کوٹے میں پھر نہیں جا سکتا وہ پہلا جو کوٹہ تھا وہ میں نے دیکھا وہ میرے ذیم میں ابھی تھا بارہ خاتھیوں نے اسرار بھی کیا آوائی جاز کے ٹکٹ بھی 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 مسروفیت کی وجہ سے میں کہیں ہل دیس تو وہ کوٹہ پہلا ہو گیا تھا 21 मئی 1935 اب کہتے ہیں کوٹہ پہنے سے بھی زیادہ آدھا یہ تو سالوں کی بات ہے تو کہا کہتے ہیں کو اللہ زندہ کرے گا آباد کرے گا مرنے کے بار اللہ تعالیٰ نے سو سال اس کو مات پھر کھڑا دی فرما کتنا سا تو تھے رہا کہا تھے رہا میں ایک دن یا دن کا تجھ کہتے صبح مثلا سور چردے کے بعد ان کی وقات اور اثر کے وقت ان کو زندہ دیا انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہ ہی دن ہے تو دن کا بھی کچھ حصہ ہے اور اگر وہ دن گزر گیا تو دن پورا ہو گیا فرما دیکھ تو اپنے تام تام کیا تھا کہتے انجیر انجیر تین ایزر انجیر کے دانے سے اور ان کے پاس نبیر تھا جور تھا رست تھا کچھ پھلوں انجیر بہت جلدی خراب ہو جانے والی تھی اور رست جور نبیر اور جلدی خراب ہو نہیں ہو خدا کی قدرت وہ انجیر بھی اور نبیر بھی لم یت سن ن یت سو سال گزرنے کے باوجود اور اسی طرح اور جدہ جو عالم اسباب میں جلدی نہیں خراب ہوتا مرتا اس کو دیکھ اس کی حدیان پڑی ہوئی اے بھڑی وہاں وَلِنَجَلَتْ آیَتًا یہ وَاو کیسا ہے شاہ وَلِنَّا صَاب رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ الفوض القبیر میں لکھتے کہ ایسے مقامات پر جو وَاو آتا ہے وہ زائد وَاو قطع کاری مانتے زائد یہ ہم نے کیوں کیا لِنَجَلَا کَایَتًا وَاو مزید دوسرے حضرات اس کو وَاو اَطَق کا مانتے وَاو اَطَق کا مانتے تو مَا تُو خَلَا کیا چیز ہے وہ یہ تَعَلْنَا بِكَا یہ کاریوائی ہم نے تُو سے کی لِتَعْلَمَ وَلَيْ نَجَلَا تَعْلَا بِكَا ہم نے یہ کاریوائی تُو سے کیوں کی لِتَعْلَمَ وَلَيْ نَجَلَا یہ آپ انشاءاللہ جنالین تک میں اس سے ملتے گلتے الفاظ ضرور لیں لِتَعْلَمَ مَا تَعْلَمَ 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 دیر حدیوں کو یہ گدے کے حدیاء کہتے ہیں ہم ان کو جوڑتے ہیں نَرْخَو بَعْضَحَ آنَا بَعْ بعض حدیوں کو بَعْقَلْ چَنَاتے ہیں پھر ہم ان کو پیناتے ہیں جو فَلَمَّ مَا تَوِيَّنَ لَهُو جب ان کے سام میں یہ بات واضح ہوتی فَرْمَ آلَمُ أَنَّ لَعْلَ قُنِ شَيْنَ تَعْلِي تَعْلَمَ 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 سَوْتُ الْإِسْلَام کے سرچینٹر بزار دیکھان والا جڑ محلہ محسن مولی عبدالغنی والی گجران والا یاد رکھئے ہمارے پاس دنیا کے نام مرکرہ حضرات کی تلاوتیں ممتاز ظلماء اکرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں مشہور و معروف شوراء اکرام کی نظموں کا گران قدر کرسٹوں کا مرکز سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیکھان والا جڑ محلہ محسن مولی عبدالغنی والی گجران والا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں سوط الاسلام کے سرچینٹر گجران والا لوگوں کو قید کر کے لے گیا ان میں حضرت عزیر علیہ علیہ السلام بھی تھی جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عزیر علیہ علیہ السلام نے راہ میں ایک شہر دیکھا ویران اس کی مارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا دل میں کہ جہاں کے ساخن سم مر گئے کیوں کر حق تعالیٰ ان کو جلا دے یعنی زندہ کر دے اور یہ شہر پھر آباد ہو اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدہ بھی مر گیا سو برستہ کسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی اور کسی نے نہ ان کو آ کر کہ دیکھا نہ کسی کو کوئی گئی یہ حضرت شیف الہندر اور اسی سے ملتے جلتے الفاظیں حضرت خان ایک جواب میں اپنی طرف سے دیتا ہوں وہ بڑا آش غلط یہ بھی نہیں آپ حضرات اس وقت زندہ ہی یا مردے روح کا جسم سے تعلق ہے یا نہیں اللہ رکھے دیر تک رکھے آپ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے سنتے میں آپ سے پوچھتا ہوں کم من ایام لبست تم بادن ولادہ ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے میں سوال کرتا ولادت کے بعد آپ اس وقت تک کتنے دن رہے بتانی بتا جانتے ہاں میں نے بات آپ کی سمجھ دی لاخر میں بھی تو استاد ہوں تو اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوا کہ کتنا عرصہ تھیرا ایک آدمی نہیں بتا سکتا دن کتنے رہے مینا کتنے رہے اس کا روح کے جسم سے تعلق اور سننے کے ساتھ اس کا تعلق کی کیا ہے حتن غیر متعلق بات میری سمجھ جائے گئی اچھا آپ دوسرا کس اللہ کے نیک بندے کا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب یا رب یا ایسے موقع پر حضر ہے میرے رب بتا مجھے کیسے کیوں مردوں کو زندہ کرتا فرمایا کیا کوئی مان نہیں لیا فرما کیا نہیں لیکن تا کہ میرا دل مطمئ اب جہاں ایک جمہور کی تفسیر ہے ایک ابن خورق رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے تفسیر ابن خورق تو ہم نے خود نہیں دیکھی ہاں اس کے حوالے تفسیر اطعان وغیرہ میں پڑھ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قلبی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا دوست اس کا نام تھا قلبی تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب مجھے بتا ہے تو کہا تو ایمان نہیں لائے کہا میں تو ایمان لائے ہوں لیکن یہ قلبی میرا دوست جو ہے نا قلبی نامی شخص یہ ابن فورق رحم اللہ سالہ کہتے جو مہور کہتے قلبی سے مراجیہ کہ میرا لائے اے کہ نفس احیال موت اے تو اس کی کیفیت اسی لئے فرما اولم تو من کیا تو ایمان نہیں لائے تو ایمان تو لائیں کیفہ تو احیال موت کیفیت میں دے کر اے کہ نفس احیال موت اس میں تو کوئی شاہ نہیں اے ایک اس کی کیفیت ہے وہ کیفیت دے کر کے میں دل مطمئن کرنا دونوں میں فرق اب ہم بے شمار چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں قبر کے سواب پر بھی قبر کے عذاب پر بھی سب پر بھی کیفیت ہمیں ایمان نفس ایمان مطلوب تو کیسا کے لفظ ہیں کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے پہلے ہڈیاں جڑتی ہے یا پہلے گوشت کا ستھا ہوتا ہے اس میں حدیان داخل کی جاتی کیا قیفیت ہوتی قیفیت کا سوال کا ہے تو فرمایا کہ تو ایمان ملہ تھا بھلا کیوں نہیں ایمان کو ہے جیسے قیفیت کا سوال تا کہ میرا دل مطلوب فرما پکر چار پرندے ان کو مانوس کر اپنے ساتھ یہ چار پرندے کیا تھے آپ کو انشاءاللہ جلال ان تک میں دلیں گے ایک ان میں تاؤوس تاؤوس جانور ہے ایک برغہ ایک ان میں ہمامہ کبوتر اور ایک ان میں کوہ کارغو یہ چار پر تاؤوس برغہ کبوتر کوہ کہتے ہیں کہ تاؤوس میں اپنی زینت پر فخر بڑا مور بڑے خوبصور جانور مرغے میں شاور زیادہ ہوتی کوہ میں خصاصت طبعہ زیادہ ہوتی اور ہمامہ میں اپنی فاج کو پورا کرنے کی جلدی زیادہ ہوتی المصار اپن الحوا یہ چار جانور تھے ان کو جب لیں ان کو زبا کر ان کو پود پیمہ بنا اور عالی کل جبر ان سے یہ نہیں کہ سب دنیا کے پہا عالی میں جلی کب ان کل جبر جو تیرے آس پاس پہا رہے تھوڑا تھوڑا ہون جو مہور ہی بانا کرتے ہیں وہ حق کو یہاں مولانا آزاد مرغوم نے ٹھوک اور کھائی وہ فرماتے ہی کہ یہ چار پرندے جو تھے ان کو اپنے ساتھ تو معنوس ہو جائیں ایک پرندے زندہ کو ایک پہاڑ پر بٹھا دے دوسرے کو دوسرے پہاڑ پر تیسرے کو چوتھے پہاڑ پر ان کو بلا یہ تیرے پاس آئیں گی یہ جانور تو آتے ہیں یہ انسان ہو کر کہ کیوں نہیں آتی لیتن تعوید ہے یہ بات ہے کیوں یہاں بات ہے کیا پتوہ یہ موتا احیاء موتا کی بات ہے احیاء تو اس میں احیاء موتا کے ساتھ کیا تعلق یہ جو اور نے جو کہا ان کو زبا کیا اوٹا تیمہ بنایا اور الگ الگ رکھا پھر ان کو بلایا خدا کی خدر سیا گئے سمت حال آلہ کل جب میں ملو نہ جزا سمت او نہ بلا خود کو آئیں گے تیرے پاپ دور کے خدا کی خدر سے کچھ بھی بھی اب یہ چوتھا واقع آپ نے احیاء موتا تھا تین واقع انسانوں کے متعلق تھے یہ چوتھا حیوانات کے موتا اللہ تعالیٰ کے خدروں سے کچھ بھی بھی نہیں وَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيضٌ حَكِيمٌ آئیت تو اتنا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راتے میں جیسے مثال ایک دانے کی جس نے اُگائے ساتھ خوشے ہر خوشے میں سو دانہ ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہے اور وہ لوگ جو خرج کرتے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر لے پیچھے لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرج کی اخصان اور نہ عذیت ان کے لئے عجر ہوگا ان کے رب کے ہاں اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوگی کولن معروف باٹ بھلی پیچھے لگے عذیت اور اللہ تعالیٰ غلی ہے حلیم تحمل کرنے والا اے لوگوں جو ایمان دائے ہو نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو ساتھ اخصان جتنانے کے اور عذیت دینے کے خوش شخص کی طرح جو خرج کرتے اپنا مال لوگوں کو دکھ لاؤے کے لئے اور نہیں ایمان داتا اللہ تعالیٰ پر راست کے دن پس اس کی مثال جیسے مثال چتان کی جس پر مٹی ہو پس پہنچ اس کو وابن زور کی بارش پر ترہ کہوں پر چھوڑ گیا اس چتان کو سند بلکل صاف نئی قادر کی چیز پر اس کی سے جنہوں نے کمائی اور چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ساوت رکھنے کے لئے اپنے نفوس کو جیسے مثال باقی بربت ان اونچے تیلے پر پہنچ اس کو وابن زور کی بارش پس لایا وہ باق اپنا پھل زی فین دو گنا پس اگر نہ پہنچ اس کو وابن زور کی بارش فتلن پس ہلکی پھلکی بونڈا بن اور اللہ تعالیٰ جو تم اول کر جو بسیر دیکھ رہا ہے کیا پسند کرتے تم میں کوئی شخص اس کو کہ اس کے لئے باق خجوروں کا اور انگوروں کا جاری ہوں ان کے لیے نہریں اس کے لئے اس باق میں من کل سمرات ہر قسم کے گولہ جس میں آگ ہے پر جل گیا وہ باق اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تم ارے لئے آیات کو تا سے تم تت فکرون غور اور فکر کر سکتے رب تفسیر سب کل غایات فی نشب آیات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے تیسرے پارے کے دوسرے رکوب میں آپ نے پڑا یا ایوہ اللہ آمن انفق میں مار رزق نا اے ایمان والو خرق کرو جو رزق ہم نے تم دی اب آگے اس خرق کے متعلق کچھ اصول بتلاتے ہیں کہ وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرق کرو گے اس کی کیا شرط ہے خصوص کی قبولیت کی شرطیں ہیں ایمان ہو اخلاص ہو تو قبول ہو جائے حلال اور طیب مال ہو تو قبول ہو اور کچھ بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان نہ جتائے عذیت نہ دیں تو اس انقاف کی قبولیت کی اور بقا کی شرطیں بیان کرتے ہیں پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں اگر کیا ملے تو اس انقاف کے متعلق آگے تقصیر یہاں مضاق محدود مانتے ہیں کہ آدمیوں کی مثال نہیں ہے مثال تو ان کے خرطے ہیں تو جلال ان تق میں آپ کو ملے انشاءاللہ اللہ ملے ان لوگوں کے خرطوں کی مثال جو خرج کر تھی اپنے مال اللہ کے راستے میں جیسے مثال دانے کی ایک دانے نے سات خوش اگائے اور ہر خوش میں سو دانہ پہاری علاقوں میں ہم نے دیکھ یہ مکی جوار مکی کا ایک دانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خوش اٹھ لگتے اور ایک ایک میں سو سو سے زیادہ دانہ تو ایک دانہ اس نے بویا اور اس کے ساتھ ساتھ خوش تو فی سبیل اللہ خرد کرنے والے کا ادنا ترین درجہ ساتھ خوش واللہ جو رائک مریش اللہ تعالی جس کے لئے چاہے اس سے بات عام حالات میں دش گناہ اور فی سبیل اللہ میں ساتھ خوش واللہ واش اللہ بڑی غصت والا ہے بڑا فراقی والا حلی فرمایا وہ اب بقا کی شرط وہ لوگ جو خرد کرتے اپنے مال اللہ کے راستے میں پھرنے پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرد کیا احسان یعنی اللہ کے راستے میں جو خرد کیا تو خرد کرنے کے بعد پھر احسان نہیں دخلاتے من من کہ میں نے تجھے اتنا دیا تھا میں نے یہ دیا تھا یہ اور عذیت بھی نہیں پہنچاتے قولن بھی پھیلن بھی قولن یہ کہ تم ہمارا کھا کھا کر ہمارا مقابلہ کرتے یا پھیلن یہ کچھ کو حقیر سمجھے عذیت یہ نہیں کرتا تو ان کو اجر ملے یہ صدقات کی بقا کی شرطیں کہ خان بھی نہ ہو اور عذیت نہیں عذر بھی مرے گا خوف بھی نہیں ہوگا فرمایا اچھی بات کہ نماغ کرنا بہتر صدقے سے جس کے بیچے عذیت ہے ایک سائل نے سوال کیا آپ نے اس کو کچھ دیا دینے کے بعد اس کو ملامت کیا کہ تم ہٹے کٹے ہو اچھے بڑے ہو کیوں مانگتے ہو تو ایسی باتیں کہنے سے بہتر یہ کہ تم نہ دو پہلے کہ بابا مانگ یا یہ پہلے کہ بھئے تم بھی مانگ درست نہیں ہے آنکھیں بھی ٹھینک ہیں جوانی بھی ہے صحت بھی ہے تو بھنی بات سے اس کو ڈال دینا اور اس کو معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کہ تھوڑا سا صدقہ دے کر پھر اس کو کوسنا شروع اللہ تعالی بھنی ہے تحمل کرنی بات اے ایمان والا اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتا کر عذیت دیتا وہ شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرج کرتے لوگوں کے دکھلا ویتی جو دکھلا ویتی اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتا اور یوم آخر تو جیسے احسان ریاکاری والے کو اور ایمان نہ لانے والے کو کچھ نہیں ملتا اسی طرح ریاکار کو بھی کچھ نہیں احسان چطانے والے کو عذیت دینے والے کو بھی کچھ نہیں آگے ایک مثال دیتے رب تعالی اس کو سمجھ سفوان کے معنی ہوتے ہیں حجر ام لس ایسا پتھر جو بالکل اوپر سے ہموار ہو چطان اس پر مٹی پڑی ہوئی اس مٹی کے اوپر کسی نے کوئی دانے وانے بھیج جی وہ اگ پڑے وہ مٹی خاصی ہے اگ پڑے اب امید تو ہے نا کہ یہ جو دانے اس نے فصل بوئی ہے وہ کوئی بھی ہو اس کا فائدہ اسے ہو لیکن اوپر سے زور کی بارش برسی اتنی زور کی بارش برسی کہ اس چطان کی اوپر وہ جتنی بٹی کی سب کو بہا کر کر اسی طرح جو تم نے صدقہ کیا ہے یہ ایسے سمجھو کہ چٹان کے خوب پر مٹی ہے اس میں تم نے دانے بوئے ہے امید ہے کہ ان سے فائدہ تم ہی حاصل ہے سمجھو پر احسان جتا ہوگی عذیت ہوگی تو یہ احسان اور عذیت کی بارش وہاں سب بہا کر کے لے جائے گی وہاں کچھ بھی نہیں فترہ کا سندہ بلکل اس کو ہم واضح کھول گی قادر نہیں کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی اللہ تعالی کاف اور ادار دی اور مثال ان کی اے مصال نفقات اللہ زین ان لوگوں کے نفقات کی مثال جو اپنے مال خرق کرتے اللہ کی رضا کے لیے و تصویت من ان کی مثال باغ ہے بغبوت ربا کا معنی انچی جگہ انچی جگہ کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے پہر کی دھوک جرد کی سورج اور پچھلے پہر کا سورج بھی لگے اور اوپر ہو جگہ تو اس میں ہوا بھی مرک گیا کہ اس طرف بھی لگتی ہے اس طرف کی فسنوں پر عالم اسباب میں سورج کا بھی اثر ہے ہوا کا بھی اثر تو اونٹے جگہ پر باغ ہے اور اونٹی جگہ کی وجہ میں نے ارز کی طبیر وغیرہ میں ہے کہ پہلے پیر کا سورج بھی لگتا ہے پچھلے پیر کا ہوا شرقی بھی غربی بھی نیجی جگہ ہو تو اس میں امکان ہے کہ سورج کسی موقع پر لگے کب نہ لگے کسی طرف کی ہوا لگے کسی کی نہ لگے تو اونٹے مقام پر ایک باغ اس باغ کو پہنچی وابن زور کی بارش آئی اس باغ نے اپنا فل دو گنا دیا اگر دس من فل نکل جائے تو بیس من اس سے نہیں اور اگر نہیں پہنچی زور کی بارش فتن تل کے معنی شب نم ہلکی پھل کی بارش بوندہ باندی ہلکی پھل کی بارش ہو تو پھر بھی اس کو فائدہ کیونکہ باغ کا محل وقوع بڑھا جائے اب کیا مثال ہے یہ تمہارے اندر ایمان اور اخلاص ایمان اور اخلاص کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرج کرو زور کی بارش ہو پھر مقی اور اگر اپنی طاقت کے مطابق پھوڑی وقم دو ہلکی کھل کی بارش کی طرح تو پھر بھی مقی یعنی وہ جو قسرت سے صدقہ دوگے وہ بابل کہلہ اور ہلکی پھل کا صدقہ دیا تو وہ تل کہلہ ہے تم باغ کیونکہ اچھے مقام پر ہے اس لیے وہ زور کی بارش ہو تو مفید ہلکی پھل کی ہو تو مفید اسی طرح ایمان اخلاص کے ساتھ جو تم صدقہ کروگے تم جو یہ صدقات کے برباد کرنے کی مثال دیتی فرماتے کیا تم میں کچھ جگہ پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ باغ میں کھجوریں بھی ہیں انگور بھی ہیں اور باغ ایسا ہے کہ لہریں اس کے اندر چل رہی ہیں اور کھجوروں اور انگوروں کے لاوہ لگو فیا من کل سامرات ہر قسم کے باغ کھجوروں اور انگوروں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے بار بار آتا ہے کہ کھجوریں بھی دیر تک رہ سکتی ہیں انگور بھی کھجوریں جو خوش کرنے کے بعد دیر تک رہتی ہیں انگور کو خوش کرنے کے بار کشمش زبیب بنتا ہے سال ہا سال تک پڑا رہ باقی جو پھل ہیں وہ موسم کے ساتھ ہیں پھر وہ بھی رہ سکتی اس لیے بار بار کھجوروں انگوروں کا ذکر کیا کہ وہ دیر دگرینے والی تھی اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل اور یہ جو شخص ہے باپ کا مالک اسحاب آخ القبر وہ اس کو بڑھا پھون یہ بھوڑا ہے اور اولاد اس کی ضریعت ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے والے باغ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس باغ میں ہر قسم کے پھالے یہ بھوڑا ہے پس پہنچا اس باغ کو احسار جس میں آگ ہے احسار اس ہوا کو کہتے ہے جو ستون کی طرح زمین سے جپڑ کر کے اوپر کو چلتی ہے اس ہوا کو عربی میں ایسار کہتے ہیں بگولہ اردو میں بگولہ کہتے ہیں آپ اپنی بولی میں چاہ کہیں ہاں وہ مولانا نے کہہ دیا باب رولا باد رولا یہ لپتی ہوئی ہوا جو بڑی تیزی سو پر کو چلتی کو کہتے ہیں اور اس میں آگ بھی فہتر اکت باب افتحان لازمی بھی آتا ہے متعدی بھی آتا ہے لازمی ہو تو زمین راج بسو باغ مانا یہ ہوں گے کہ فہتر اکت وہ باغ جل گیا اور اگر یہ متعدی ہو تو زمین راج بسو نار تو مانا یہ ہوں گے کہ آگ ہے فہتر اکت ہا اس آگ نے باغ کو جلا دی تو باب افان دونوں طریقوں سے آتا ہے اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتے تمہارے لئے آیات تاک تم کی تر ہو اب بات سمجھ گا جو صدقہ خیرات تم نے کیا وہ صدقہ خیرات ایک باغ کی مانن دے کپڑے دو نقد پیسے دو جنس دو کچھا دو پکا دو یہ تمہارے خائدے کی اب تم مر گئی تو جیسے آدمی بوڑا ہوتا ہے بوڑا ہونے کے بعد کمات ہو نہیں سکتا اور آدمی جب مر جاتا ہے تو ان قطعان ہو عمل پر منقطع ہو گیا ضرورت ہے تم ان نیشیوں کی جیسے آدمی بوڑا ہوں بچے چھوٹے ہوں تو ضرورت ہوتی ہے مالک تم ہی نیکیوں کی ضرورت ہے لیکن ان نیکیوں پر بگولہ آیا من کا اور ازا کا احسان جتانے کا بگولہ آیا عذیت کا بگولہ آیا اور اس نے سب کو برباد کر دیا نہ تم کما سکتے ہو اور نہ آپ تم بھی وہ مل سکتے اے لوگ جو ایمان دائے خرق کرو پاکی دون چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے اور اس چیزے جو ہم نے نکالی تم آرے لئے زمین سے اور نہ خسر کرو ردی کا اس سے تم اس کو خرق کرتے ہو اور لی تم اس ردی کو لیتے مگر یہ کہ تم تغمے روح کیے چشم پوشی کرو اس میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے حمید قابل تاریخ شیطان دراتا ہے تم ہی فقط اور حکم کرتے تم ہی بے حیائی اور اللہ تعالی وعدہ کرتے تم سے مقفرت کا اپنی طرف سے اور حکمت پر تاریخ سے دیا دیا وہ خیر کسیر اور نہیں نصیت حاصل کرتے مگر ان الالباب اقل مقفت اور جو بھی تم خرج کروگے کوئی خرج کرنا یا نظر مانوگے من نظر کوئی نظر پس بے شک اللہ تعالی اس کو جانتا ہے اور نہیں ظالموں کے لیے من انسار کوئی مدد اگر ظاہر کروگے تم صدقات ہو پس اچھی چیز ہے وہ اور اگر مقفی رکھوگے اور دوگے کو پرات ہو پس وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے جی اور مٹائے اللہ تعالی تم سے تمہاری خطائیں اور اللہ تعالی جو عمل تم کر تو خبر دار نہیں ہے تجھ پر ہدایت ان کی لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اور جو چیز تم خرج کروگے مال سے پس اپنے نقوص کے لئے ہے وَمَا تُن فِقُونَ اور نہیں تم خرج کرتے مگر ابتغاء چاہتے ہوئے وَجْهِ اللہ اللہ کی رضا وَمَا تُن فِقُونَ من خیر اور جو چیز اللہ کے راستے میں نی طاقت رکھتے ضربن چلنے تھی زمین میں خیال کرتے ان کو جاہل گھنی میند تاپ کو اس واسے کے سوال سے بچتے ہی پیتانو کہ تم ان کو ان کی علامات سے نی سوال کرتے لوگوں سے الہافہ چمٹ کر پیچھے پڑھ اور جو چیز بھی تم خرج ایمان کے بغیر تصدقہ قبول بھی ہوتا کوئی نیکی بھی قبول بھی ہوتی اور نیکی کرنے کے بعد اخصان جتانا عذیت بتانا عذیت دینا اس سے باطل ہو جاتی اسی طرح سرکے کی قبولیت شرط یہ ہے کہ پاکی جاتی حلال اور تئی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی حرام مال کا صدقہ نہیں قبول کرتا اور وہ اس کے لئے آخرت میں جہنم کا ایک ذات اور توشہ بنتا ہے تو کہا اکرام رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حرام مال کا صدقہ کرنا اس پر نجت سواب کی کرنا یہ کفر ہے ہاں حرام مال جمع ہو تو اس کو صدقہ کردے اس ارادے سے کہ میں کھانے سے بچ جاؤ سواب کی نجت نہ کریں اور چونکہ حرام سے بچنا یہ بھی ایک شریح حکم ہے تو شریح حکم ماننے کا سواب ملے گا صدقہ کی نجت ترہیز تو پھوپر ہوگا عالم دیری میں فتاو آشامی میں دور مختار میں اور فرمایا اے لوگو جو ایمان دائیں خرق کرو پاکی دوستی سے جو تم نے کمائی اور دوستی سے جو زمین سے ہم نے تمہارے لئے نکال تقصیل جہاں بڑی ہے اس میں نہیں پڑنا چاہتا اوام ابو حنیف اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ زمین سے قلیل چیز خارج ہے تو دسوہ حصہ چاہی زمین ہے کیوں گویل وغیرہ کی ہے تو بیسوہ حصہ اور بغیر الفاظ انہی کی تاہیر کرتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ جو چیز بھی ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی یہاں کثیر کا کوئی نہیں اور بخاری اور مسلم کی زباعت میں بھی ایسے لفظ ہیں کہ دو چیز زمین سے پیدا ہوئی اس میں اشد دینا اور نہ قصر کرو امہ یا امہ کے معنی قصر کرنے کے ہوتے ہی قصر نہ کرو ردی کا اس ردی حصی بھی ہے معنی بھی حصی ردی یہ ہے کہ بیکار بلکل گلی سڑھی چیز وہ نہ بہت اور مالی طور کا ردی یہ کہ ناپاک ہے حرام ہے حرام مال کو مطلب کرو تم خود اس ردی چیز کو نہیں ہیتے مگر یہ کہ اغماض کے معنی چشم پوشی لنگ آنکھیں بند کرلو چشم پوشی کرلو تو پھر لیتے ہو ایسا مت جان لو اللہ تعالی غلی بے پروا ہے اور تو تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں حمید قابل تاریخ امومن ایسا ہوتا ہے کہ اچھے راستے میں آدمی کوئی خرج کرنا چاہے تو شیطان گھراتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا برے راستے میں خرج کرے تو اسے اور شے دیتا خرج کرو تمہارا نام نہیں اسی لیے الفاق کے ساتھ رب نے یہ بھی فرما دیا شیطان تم ہی دراتا ہے فقر سے اور حکم کرتا برائی اللہ تعالی وعدہ کرتا مقفرت کا اپنی طرف سے وفض وعدہ یعید وعدن اس کے معنی ہوتے فل خیر وعدہ کرنا وعدہ یعید وعیدن مستر آئے پس کے معنی درانا تو مسادر کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے پہلے پارے میں پڑھ چکے طلا یتلو تلا وطن کے معنی پڑھنا اور طلا یتلو تل من کے معنی پیچھے پڑھنا تو یہاں ان کے مستر اگر لگ ایک مستر وعدہ یعید وعیدن اور دوسرے کا وعدہ یعید وغادن تو وعید مستر آئے تو اس کے معنی اتنا نہیں اللہ تعالی خوشاش کرنے والا جان دیتا حکمت جس کو چاہے حکمت کے معنی سیورتی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ کرتے ہیں العلم النافع المؤدی الالعمر وہ نافع علم جو عمل تک پہنچائے عمل بھی انسان تھے فرمایت اور جس کو حدمت دی گئی فتروت یا خیر اندس اور نصیت نہیں حاصل کرتے مگر اقل نہیں آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرش کروگے سجدکے کی شکل میں یا نظر کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس سے کوئی شہمہ نظر کا مسئلہ بھی یہاں تھوڑا سا میرز کرتا ہوں شریعت نظر کو پسند نہیں کرتا مخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لا نظر سے کچھ نہیں بنتا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل سے غریبوں کے لئے کچھ مال نکلا نظر کو شریعت پسند نہیں کرتی نظر یہ کہ اگر میرے بیمار کو شفا ہو جائے تو میں ایک دیکھ دوں گا بکرا دوں گا اللہ کی رضا کی تو اچھا نہیں ایک تو اس لیے کہ جاہل یہ سمجھے گا نظر نے میرا کام بنا دیا دوسرا یہ کہ یہاں سودہ بازی کرتا ہے کہ اے رب تو بیمار کو تنرس کر دے میں دھے دوں گا تو بندے کو رکھتے سودہ بازی کر کیا مانا یہ تو بندہ ہے وہ دے دے نہ دے تو تو کرتا رہنا لیکن اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے نظر مانی کام اس کا ہو گیا تو اس پر اس کا ایفا آج کا پورا کرنا مانی اور نظر کیوں کے عبادت ہے تو اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائے شامی میں البحر رائع میں حالم گیوی میں فتاوہ عزیزی میں مطسوط بات تنقید مطین اور اتمام البرحان میں ہم نے ٹھوٹ حوالے نکل کر کہ اگر کوئی شخص یہ کہ میرے بیمار کو شفاہ ہو گئی تو میں فلان بزرگ کے نام پر اتنی چیز دوں گا فلان کی خبر پر یہ کروں گا تو کہتے ہیں کہ النظر و نگال تب باطل و نظر پاتے ہیں اور یہ نظر ماننے والا کافر ہے اس لیے کر کہ النظر و عبادت نظر عبادت اور غیر اللہ کی عبادت جائز اور قبل اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس بزرگ نے میرے کام میں کچھ بخل دیا اور یہ خیال کرنا کہ ان المیت یتصرف فی امور و اعتقاد بذال کفر یہ خالص کفر ہے تو غیر اللہ کی نظر مان نہیں کفر حرام جائز نہیں باقی نظر اللہ کے رضا کے لیے ہے کام بن جائے تو اس کا ای خاض رو اور نظر کے مستحق وہ ہی ہندو زکاة کے مصرف میں وہ اپنے مقام پر بات آئے گی فرمائے اگر صلقات کو ظاہر طور پر دو فنیم ماہیا ماہ یہ شیع سے چنائے ہے فنیم شیع ابدا اوہا یہاں مزح محضو فنیم اچھا ہے یہ کام کہ انسر کو ظاہر کر اور مخفی طور پر دو فقیروں کو دو وہ بہت اگر کسی طغز کی نیت میں خطور نہیں سن کا دیتا ہے کھلے طور پر اللہ کی ادا کے لیے زکاة دیتا ہے تو کوئی ہر چیز کیوں کس کا مقصد اللہ کی بند جیسے نوار کھلے طور پر ہوتی ہے حج کھلے طور پر ہے اور کام لیکن مخفی طریقے پر دینا بہت ہے اس میں کئی خواہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مخفی طریقے سے دینا ریاکاری سے دور ہے ریاکاری نہ ہوگا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لینے والا شرمائے گا نہیں آپ دیکھئے یہ مجلس ہے ایک چاہل غریب سے غریب ہے مصرف بھی ہے زکاة اور ایک آدم جو کہتے ہیں لو جی آپ یہ زکاة لے لیں تو مجلس میں اس کا ضمیر نہیں دور ہے مصرف لیکن شرم تنائی بھی دے تو لے لیں تو ایک تو یہ کہ لینے والا بھی نہیں شرمائے گا اور یہ کام ریاقاری سے بھی دور ہے پھر یہ ہے کہ جب تم مجلس میں دو گی تو مجلس میں نیک بھی ہوں گے بھر بھی ہوں گے آپ نے ایک ہزار روپیہ زکاة کر دیا کہ یہ میں ایک ہزار روپیہ زکاة کر دیا تو جو درست سنتے ہیں وہ کہیں کہ بھئی اس نے ہزار جو اور اللہ تعالی تمہاری خطائیں مات کرے گا رب اوپر صدقہ دینے کا حق ہے نفلی صدقہ کافروں کو بھی کیا جا سکتا ہے جو غیر محارب ہو مسلمانوں سے لڑنے والے نو غیر محارب کافر ہو نفلی صدقہ ہو جو آپ پہلے کافروں کو نفلی صدقہ دیتے تھے پھر آپ نے روک لیا اس خیال سے کہ یہ مسلمان ہوں گے تو تب دیں گے تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہدایت ہو جائے یہ مسلمان ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا لیسا آلیقہ ہدا تہرے جمعہ ان کی ہدایت نہیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہدایت دیتا جو بھی تم مال خرد کروگے تو اپنے لفظ کے لئے اور نہیں تم خرد کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے یعنی تمہارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا جو بھی تم خرد کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں لیا جائے گا اب آگے مسارف میں سے ایک مسرح بیان باقی آگے آئیں گے انشاءاللہ دس میں پارے کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مقتداش کا مہجود اَسْسَلَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ یہ آپ کو انشاءاللہ جلالیں تک میں ملے صدقات کم کے لئے خقرات ہیں وہ مختار ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے نہیں طاقت رکھ چلنے پھلنے کی ضمی اللہ تعالیٰ کے راستے کے مصداف ایک تو مجاہدین اسلام اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کر زہر بات ہے کہ وہ اپنا مورچہ سمالیں گے وہ اپنے گوئے کہ کفار کا مقابلہ کریں گے یہ کمائیں دوسرا مصداف ہے طلب حلم آپ جو دور دراز سیائے تو آپ بھی فی سبیل اللہ کا مصداف تیسرا مصداف فی سبیل اللہ تھا اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لئے نکل یہ سب فی سبیل اللہ کے مسائل تھے اللہ کے راستے میں جو لکھ رہے ان کو وہ چل پھر نہیں سکتے زمین مطلب یہ کہ اپنا اس کام کو جاری رکھ کر کے نہیں تفاول میں تکلف کا مانا ہوتا جیسے کہتے تمرض فران اندل امتحان تو تمرض کے مانے مریض تو تھا نہیں لیکن بن گیا تکلف کے مادش میں ہوتے تو مصداف یہ کہ وہ سوال سے بتکلف گریل کرتے بچتے مان کے اور ان کے چہروں سے تم پیدان ہوں مثلا چہرے ان کے بچاروں کے ہستہ حال کپڑے ہٹے پرانے ہیں وضا قطع سے تم ہم پیچان لوگے بسی مان گونی مان کے لوگوں سے الہافہ چمٹ کر کے کی باز شاہر ایسے چمتر قسم کے ہوتے جان نہیں ٹھوکتے دیکھ جاؤ جی بابا جی دے جاؤ جی بابو جی پیچھا نہیں جی روز کو بکی بی وہ لوگ جو خرد کر کے اپنے مال رات کو اور دن کو مخفی اور پھلے ٹھوٹ ان کے لئے اجر ہوگا ان کے رفت ہاں اور نہ وہ غم کریں وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا وہ جس کو بد حواس بنا دیتا یتخبت خدی اور بد حواس کر دیتا شیطان من المس جمٹ کر یہ سی ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کفتہ بات ہے بیت مثل سود کی حالانکہ اللہ نے بیت کو حلال کیا اور سود کو حرام کی پس وہ چاہت جس کے پاس آگئی نصیحت اس کے رب کی طرح جو لوٹا پسو لوگ اصحاب النار وہ اس نار میں ہمیشہ رہے یمح کل اللہ مطاب اللہ تعالی سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات اور اللہ تعالی بھی پسند کرتا کل نہ کفار کسی بھی نہ شکری کرنے والے گنہ گار کو بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور عمل کی اچھے اور قائم کیونہ نے نماز اور دی ذکار لہم عجر من رب برا خوف و نال خلان جس اے لوگ جو ایمان لائے در و اللہ سے اور چھوڑو جو باقی ہے شروع اگر ہو تم میں پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے پس اعلان سن لو اللہ تعالی اور اس کے رسول ملے نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ اور اگر ہے وہ چخص مدیون جوسرا تنگی والا فناظر تم پس محلت ہے الہ میسرا آسانی کرو اور یہ تو تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لئے اگر ہو تم جان جان اور درو اس دن چھے جیس دن تم لوٹائے جاؤ ربط پیلیٹ کا ذکر مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں